کیفی صاحب جیسے نیک بندے کی ایسی موت یہ بہت برا ہوا لالے ہاں پیر پتہ نہیں کچھ لوگ جنون میں آ کر ایسی حرکت کیوں کر دیتے رجی لالا جی کیفی صاحب تو رب کے بندے تھے انہوں نے میرے کے لیے کتنا کچھ کیا میں انپڑ ویلا آدمی مجھے ٹرانسپورٹ کمپنی میں نوکری کیفی صاحب نہیں تو دوائی لالا جی آج جو روٹی میں اور تیجی کھا رہے ہیں اس کے پیچھے کیفی صاحب کو ہی آتا ہے واہی گروہ کیفی صاحب کی کمی بہت کھلے گی لالا جی اللہ اس فرشتے جیسے انسان کی روح کو سکون دے پیر صاحب پیر صاحب کیا بات ہے مقبول اتھے مسجد کے سامنے ہندو اور مسلمان آمنے سامنے آگئے کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ کیفی صاحب کے قتل کو لے کے ہندو کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے مارا ہے اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہندووں نے مارا ہے رہا بھی لا چل لے اے چھپکر چھپکر ہم اپنے کیفی صاحب کا قتل بیکار نہیں جانی دیں گے تم لوگوں نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے نا ہم تمہارے دست ماریں گے اے چھپکر چھپکر کیفی صاحب تمہارے نہیں ہمارے بی سے کیا ہم انہیں ماریں گے ہم مارا تم لوگوں نے ہے اور ہندو ہم پر لگتے ہو اے چھپکر یہ انسان نہیں حقیقت ہے حقیقت باتیں ڈرہی ہیں کہ کیفی صاحب کا کاسل ہندو نے کیا ہے تم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اب ہماری باری ہے ہمارے اور دیکھ رہے نا شیخو پورا میں تمہاری قوم کا ایک آسی بھی نہیں رہے گا شیخو پرائزر تمہارا نہیں ہے ہمارا بھی ہے ہم نے کچھ چودیا نہیں پہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں تم لوگ آپ چھٹھو آپ چھپ رہیے یہ ہمارے کیفی صاحب کا معاملہ ہے تمہارے کیفی صاحب تمہارے بول گائے اسی جگہ پر اسی پاک جگہ پر کھڑے ہو کر کیفی صاحب نے اید پر ایدی باتھی ہے اور دیوالی پر مٹھائیاں اور تم کہہ رہو تمہارے کیفی صاحب ان ججباتی باتوں کو چھوڑو یا آپ یہ آپ نہیں جاندے یہ لوگ آپ کی شہبڑیاں ٹھیکے ہوئے اور ہم اپنی کیفی صاحب کی موت کا بدلہ ضرور لیں گے ہاں 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 چپ کرو چپ کرو رفتے واسطے چپ کرو کیفی صاحب جیسے نیک آدمی کے جانے کے بعد ایسی باتیں کرنا کیا چکی بات ہے یہ بھی تو دیکھو کہ وہ گئے کیسے ہیں انہیں مارا کس نے ہے ہم اپنے کیفی صاحب کو لے کر رہیں گے ہاں لے کر رہیں گے آپ کہے کسی قوم کی آدمی نے ان کو مارا ہے اوئے یہاں کسی نے کیفی صاحب کو نہیں مارا ہے کسی نے نہیں تو پھر کس نے مارا ہے میں نے مارا ہے پیر صاحب آپ ہاں میں نے مارا ہے کیفی صاحب کو میں نے اب مارو مجھے لو مجھ سے بتلا عثمان رشین کارسام منور انور روک کیوں گئے ارے اٹھا پتر اور مارو مجھے پیر صاحب آپ کیفی صاحب کو نہیں مار سکتے کیوں نہیں مار سکتا کیوں نہیں مار سکتا نہیں پیر صاحب آپ جیسا لیک انسان کام نہ ہی کھ سکتا اور یہ نیک انسان نہیں ہے یہ نیک بندہ نہیں ہے یہ تیرا چھوڑا چھوڑا بھائی یہ تجھے خونی نظر آتا ہے یہ تیرا چشا یہ نیک نہیں ہے یہ تجھے خونی نظر آتا ہے بولغڑیشی بول یہ تیرے اسمان چشا یہ تجھے خونی نظر آتا ہے نیک نہیں ہے یہ ارے کل تک سب تم سب ایک دوسرے کو چچا جان بھائی جان کہتے تھے اور آج کوئی نیک بندہ بھی نہیں رہا خون نیک قاتل ہو گئے سب کے سب ارے تم سب ایک دوسرے کو چنگ ہی طرح سے جانتے ہو یاد رکھو اگر میں کیفی صاحب کو نہیں مار سکتا تو ان میں سے کوئی کیفی صاحب کو نہیں مار سکتا بند کرو یہ وحشی پن خدا کے باستے بند کرو اس شیر کی امنا چین کو آگمد لگاؤ جو بھائیوں کا بھائیوں سے لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بھیکاوے میں متاؤ آپ لوگ پیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائیوں یہ وقت لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے کیفی صاحب کے لیے دعا کرنے کا ہے کیفی صاحب کے کاتل کو پکڑوا کے اسے سزا دلوانے کا ہے رشید جا ہوں گریشی یہ ہوں آج بھائیوں کلے ملو کلے ملو رشید چلو گریشی چلو بھائیوں جو اپنے گھر جاؤ 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 بھائیوں چچی ہی تظار کر رہی ہوگی چرا لا دعا انشاءاللہ 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 نکھلنہ حلو انشاءاللہ ہم آپ کی جاغھان پور ہے یا سلام یہ کیا مرضوحória مضادر کیسی کے اوپر تم لوگ کیا کر رہا ہے اتنا بڑا آدمی مارا گیا اور آپ کچھ نہیں کر رہا ہے تم کچھ نہیں کر رہا ہے سر ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا سر بات ہم لوگ انقواری کر رہے ہیں سر ثبوت on my foot تم یہ کہنا چاہتا ہے کہ انگریز حکومت بیکار ہے ہم کیا جواب دے گا ہمارے اوپر بھی کوئی لوگ ہے کہ نہیں نو سر یہ سر سر مگر میں کچھ کرو افیسر کچھ کرو بیفور ای کک یو اوٹ دو سمتھنگ لیسن میری بات کو دھیان سے سنو اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تم خاکی نے کروالا کو پکڑ لو کیا بات ہے جی آپ کو تھانے دا صاحب نے تھانے پہ بلایا ہے مگر کیوں یہ تو وہ ہی بتائیں گے آپ ہمارا ساتھ چلئے نہیں لیکن میں نے میں نے میں تو میں تو کچھ کتا نہیں آپ ہمارا ساتھ چلئے 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 یہ تم کیا کہہ رہو کاریم بھائی میں سچ کیا رہا ہوں لالا جی چھوٹے لالا کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے پہ بھائی ترشا رہا جی چھوٹے تو پرینٹے جائیے آرے آرام سے آری کیا ہو گیا کریم بھائی کیا ہوئے لالا جی کھان گیا دی بھی جی وہ رہا جی پیر سونا تنھے پولیس ساڑھے درشن کو تھانے لے گئی ہے ساڑھے درشن کو تھانے لے گئی ہے سنا ایس لہی تو ہم لیکن تو فکر نہ کر مرزاق ہے ابھی تھانے چلتے چھوڑات کے لاتے چلتے توشی بات پرتر دیں توشی بات پرتر دے توشی بات پرتر دیں من Kontinations بیٹی مرزا قر Luزا بیٹی kanske يا توشی بات پرتر دیں فيدي مرزا Vacانو طور پترم بات پرتر دیں وہ چیئی طور پتر بیٹی توشی بات پترم ل cerc لها لگتار کے لئے توشی باتپور صحبر پر میں ترس题 علیہوٰ لگي رسا لگا لگتر انructor بیٹی ہمت رکھ توشی پتر ہمت رکھ میری جی مجھے ان کے را جانے دو تھانے آہ توشی پتر تیرا تھانے جانے دیمارت تو نہیں ہے با تھوڑا صبر رکھ دیکھ ہم کندین ہیں نا ترشندے وڈے بھائی نہیں میری جی میں بھی تھانے چلوگی تھانے میں بھی تھانے دو باشی 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 بس بس ہم یوں گئے اور جو آئے ایک من لالا جی ایک من توسری پولیس ٹیشن نہیں جاؤگے رجی میری بات کو سمجھو لالا جی توسری پتر کی حالتوں دیکھو اور پر جائی جی کو دیکھو ان کی تو جان نکلی جا رہی ہے تُسی یہاں رہو ان کو سنبھالو تو اڈیز زیادہ ضرورت یہاں پر ہے میں اور محصر جی ہے نا ہم جاتے ہیں پولیس ٹیشن اور توسری پتر توسری پتر اپنے وڈے پر آپ پر پروسہ رکھ میں تیرے درشن کو جا کے ابھی لے کے آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کون سی پولس لے کے گئی ہے تیرے درشن کو اس ملک میں ابھی بھی قاعدہ قانون باقی ہے اور پولس بھل سے میں نہیں رہتا پولس دیتا میں مرنے مارنے پر اتاری ہو جاتا ہے رجندر رجندر ٹھیک کہ رائے لالے تو یہاں سب کا خیال رکھ ہم یوں گئے اور یوں آئے چل رجندر لالا جی آپ بھی ساتھ میں جاؤ توشی کو ہم سمبال لیں گے میں نے کھانا کوئی ضرورت نہیں ہے اور تو سمالنا سب کو چل رجندر لالا جی مارا قصور یہ ہے کہ ہم شاکھا میں جاتے ہیں دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا پہلی بار گئے ہیں کیا اور پھر کیوں نہ جائیں کون سے قانون میں لکھا کے شاکھا میں جارا جرم ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کن لوگ کو یہاں بلا ہے یہ ہے لالا درچن لالا کلگوچن کے بھائی اور یہ ہے رادے شام ہم سب اچھے گروس ہے کوئی ایرے گین نہیں آپ چھوڑیا ہمیں ایسے پریشان نہ کرے ہمیں چھوڑ دوں گا پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ جس دن کیفی صاحب کا قتل ہوا وہ دن آپ لوگ کہاں تھے ہمیں کیا بتا کیفی صاحب کا قتل ہوا ہمیں کیا بتا کیا ہم خود یہ کھاپر سن کے خیران تھے پھر آپ مجھے ایک بات بتاتی ہے آپ نے مجھے کہاں پڑا کہاں ملا میں آپ کو سڑک پڑا پھر پھر اور یہ سب یہ سب بھی اپنے کاموں میں مشغول تھے دیکھئے میں آپ لوگ سے پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ مجھے اس دن کی بات بتائیے اس دن آپ لوگ کہاں کہاں گئے تھے کس کس سے ملے تھے اور کیفی صاحب کو آپ لوگ کنہ جانتے ہیں یہ کیا سا ہوا درشان تو سی لالا جون نے بلاؤ ان کی بیت دکی باتوں کا جا بھائی دیں گے دیکھئے جناب تیش میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں جب کاروائی ہوئی ہے تو پوچھتاچ بھی ہوگی کیسی کاروائی کونسی پوچھتاچ ہم لوگ کیا کوئی کاتل نظر آتے ہیں چور نظر آتے ہیں ہم سب بہت عجت کرتے تھے کیفی صاحب کی آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں یہاں پریشان کرتے ہیں اوہی صبر کر صبر کر درشان رجی دربیر جی یہ دیکھو یہ انسپیکٹر پاگل ہو گیا ہے پریشان کر رکھا اس نے اوہی تو فیکر نہ کر ہم آگا ہے نا ساب ٹھیک ہو جائے گا ہنجی انسپیکٹر صاحب ادرہ ادرہ آئیے اور تفسیر سے بتائیے کہ معاملہ کیا ہے آئیے آئیے کہتا ہے کہ ہمارا کسون ہے کہ ہم شاکھا میں جاتے ہیں شاکھا میں جانا کوئی جرم ہے اے درشان میرے ویر تھنڈا رہے پیسہ بات کر رہے ہیں نا اور رہی بات اس تھانے دار کی اسے تو میں دیکھوں گا تو کاراجہ بس کاراجہ اکوالی توشی پیسہ بات کر رہے ہیں پر جائے جی پر جائے جی پر جائے جی وہ بھی آئی رہے ہوں گے ہاں بیٹھا آ جائے گا وہ تیرے ویر جی گئے نا اسے لانے کے لئے تو ایمیں دل نہ چھوٹا کر اینکے نہیں آہ آہ سونی آہ آجا روتے نہیں آہ آجا آہ 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 ہاں وہ دیکھنا سوہ تک وہ آ جائے گا وہ ہاں وہ جگرہ رکھتے ہیں شہر بچیے چپ کر آ جائے گا میری بچی آ جائے گا وہ اللہ پہ پروسہ رکھ سب ٹھیک ہو جائے گا ہو جی یہ یہ کس قانون کی بات کر رہے ہو جی آم انسپیکٹر صاحب ہے نہیں کس قانون کی بات کر رہے ہو آم ایسا قانون تو جی ہم نے نہ کبھی دیکھا نہ سنا جناب جی آپ بہت قاعدہ قانون جانتے ہوں گے لیکن ہمارے پیر صاحب آپ سے زیادہ جانتے ہیں دیکھئے ہلو انسپیکٹر کتنا لوگ گرفتار ہوا ہے سکھ سر کٹ ویری کٹ دیکھا ان میں سے کسی کو بھی مت چھوڑنا ان کو روک کے رکھنا چاہے جیسے بھی روکنا پڑے is that clear رائٹ سر بہت فون چون ہو گیا ہمارے بچوں کو چھوڑ دو آپ پیر صاحب یہ ماملہ قتل کا ہے اور اگر کاروائی ہوئی ہے تو ضرور کسی نہ کسی جانکاری کی وجہ سے ہوئی ہے اور اگر یہ لوگ بے قصور ہیں تو خود بے خود چھوڑ جائیں گے جناب جی میں کیا آپ کو لکھ کر دوں کیا ہمارے بچے بے گناہ ہیں چھڑ دیو نا انہیں اور جی کچھ پشتاش کرنی ہے تو آپ دھر آکے بھی تو پش سکتے ہو یہ لوگ بھاگ تو نہیں رہے ہے جی چھوڑ دو جی انہیں ہم ساتھ لے جائیں گے انہیں چھوڑنا میرے اکتیار میں نہیں ہے پیر صاحب تو اس بندے کا نام بتا دو بتا دو اس بندے کا نام جس کے اکتیار میں اس کو چھوڑنا میں جا کے بات کرتا ہوں ان سے لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو آپ اپنے بچوں کو آج میں کار لے کر ہی جاؤں گا انجے میں نے کہا نا نہ تو میں نے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی آپ لوگ انہیں لے جا سکتے ہیں انہیں چھوڑنے کا اکتیار بڑے افسر کا ہے اور وہ لاہور گیا ہوا ہے صبح سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری رات تھانے میں رہے ہیں یہاں اور نہیں نہیں درشن تھانے نہیں رہے گا کوئی مجاک ہے تانیل صاحب میں اس کو اپنے کار میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو کوئی بھی وڈا افسروں سے بولا دیکھئے آپ یہ سب جبردستی نہیں کر سکتے پیر صاحب سمجھائیے ان لوگوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سب کے ساتھ ساتھ آپ دونوں کو بھی تھانے میں رات بتانی پڑے اور چھڑی یار تھانے میں رات بتانی پڑے کوئی مجاک ہے میں نہیں درتا پول سوال سے رجندر 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 بس بس بیرج بیرج کیا ہوا بیرج 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 رجی تم لوگ درشن کو ساتھ نہیں لائے تم کچھ بولتے کیوں نہیں درشن کہا ہے کہا ہے میرا درشن کہا ہے میرا درشن بیرجی آپ میرا درشن کو ساتھ میں نہیں لے کے آئے لیکن درشن سویر تک آ جائے گا پر جائے جی ہاں لالا جی درشن سویر تک جرور آ جائے گا سویر کیوں ابھی کیوں نہیں اوہ لالا جی ہم نے پوری کوشش کیتی ہے لیکن سرکاری قنون تو سرکاری قنون ہوتا ہے نا وہاں جو تھانے میں افسر بیٹھا اس کے پاس اختیار نہیں ہے درشن کو چھوڑنے کا اس لئی اس لئی اس لئی سویر تک انتظار کرنا ہی پڑے گا درشن Brand سویر تک درشن آجے گا لالا جی موسیقی